بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری دوستو ویڈیو بڑی سپیشل ہے کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں ایسی کمال کی پیور چولستانی اور براہمن بریڈ کی گائیاں دیکھنے کو ملیں گی جو بھائی بریڈنگ کیلئے لینا چاہتے ہیں یا دودھ کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سپیشل ان دوستوں کے لیے ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے ان گائیوں کی تھوڑی سی تفصیل پروائیڈ کروں گا باقی جو ڈیٹیل میں چیز رہ جائے وہ آپ نے ڈریکٹ مالک سے رابطہ کر لینا ہے کال پر یا میسیج پر پہلے نمبر پر یہ جو گائیا آپ کے سامنے ہے یہ ہے فرس ٹائمر پہلے سوئے کے اندر ماشاءاللہ اچھا سٹرکچر اس نے بنائے ہوئے اڈر کوالٹی پھر آپ کے سامنے مٹھ بر تھن اور کمال جناب کلر فل قسم کا جانور ابھی آپ اس کو ہیفر کہہ سکتے ہیں نیچے اس کے بچڑا ہے چودہ لیٹر دودھ بتا رہے ہیں مالک دو ٹائم کا بچے کو پلا کر تین لاکھ پنتالیس ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے اور اب آپ کو دو گائے اکٹھی چیک کرانی ہے ایک گائے جناب پہلے سوئے میں ہے فرس ٹائمر اور دونوں براہمن سٹائل کی گائے ہیں پہلے سوئے کے اندر اور کھیری کھیری اور پہلا سوہ کمال ہے جناب دونوں گائے پریگنٹ ہیں دوسری گائے جو ہے وہ دوسرے سوئے کے اندر ہے اور مو سے چھے دانت ہے بارہ من اور سات من ان کا میٹ ویٹ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی ہیوی قسم کی گائے ہیں اور آپ کو پتہ ہے براہمن جو بریڈ ہے زہری بات ہے میٹ والی بریڈ ہے اور اس کی جو گائیاں ہوتی ہیں یہ ماشاءاللہ کھلونی چیک کریں دو پیلر کے درمیان ایک ہی گائے پوری آ رہی ہے اور جو سٹائل ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کمال کی چیز یہ گائے ہوتی ہیں زیادہ بریڈنگ کے لیے جو بریڈر حضرات ہوتے ہیں وہ ان کو شوک سے پالتے ہیں اور پھر ان سے براہمن بچے لیتے ہیں جو کھیری پہلے سوئے والی ہے اس کا ٹائم ہے اس کا آٹھ سے دس دن اور جو دوسرے سوئے والی ہے چھے دانت اس کے پاس ٹائم ہے بیس سے پچیس دن اب ان میں سے جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ایک گائے کی سات لاکھ اور ایک گائے کی چال لاکھ چالیس ہزار پہ اگر کوئی بھائی یہ جوڑی اٹھاتا ہے تو اس کے لیے جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے وہ ہے یارہ لاکھ روپے بریڈنگ کے شوکین حضرات کے لیے آج بڑا خوبصورت سا نادر سا توفہ ڈھونڈ کے لائے ہیں ایک قسم کا اسماعیل صاحب کبھی ان کو باندھا نہیں گیا تو آج ان کو ایک قسم کا رسی ڈال کر ان کو باندھنا ذرا مشکل ہو گیا تھا لیکن پھر بھی آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بنائی گئی اسماعیل صاحب کا نمبر سکرین پر ہے آپ نے اس نمبر پر ڈریکٹ ان سے رابطہ کرنا ہے اگر آپ یہ جوڑی اور یہ نایاب قسم کی چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ روٹین میں ملتی بھی نہیں ہے اور یعنی کہ بڑی محنت کر کے لوگوں کے پاس جا کر ان کی منت کر کے پھر ان سے مناسب ریٹ پر لینی پڑتی ہیں ادروائز لوگوں کے پاس جاؤ تو وہ ان کے اتنے پیسے مانگ لیتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے خریدی جائے گی لیکن جو بریڈر ہیں شوکین حضرات ہیں وہ پھر یہ کوالٹیز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں زیری بات ہے ان سے جو آگے نسل چلتی ہے وہ نسل بڑی کمال کی ہوتی ہے اور خاص طور پر بزنس پوائنٹ آف یو سے پاکستان کے اندر یہ آپ کو دونوں ماشاءاللہ گائے جو ہیں وہ اب اکٹھی کھڑی کر کے دکھا دی گئی ہیں ایک کھیری ہے اور ایک جناب چھے دانت کے اندر ایک فرس ٹائمر اور ایک سیکنڈ ٹائمر یہ چلا پھر آ کر بھی آپ کو تسلی کروائی جا رہی ہے اور مالکوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو آن لائن بھیجنا ہی نہیں ہے جو بندہ خریدار ہے جتنی بھی گائے ہیں اس ویڈیو میں موقع پر آئے آئے آکے چیک کرے ڈیلیوری کے بعد لینا چاہے اس کی مرضی ٹوکن وغیرہ کروا کے گائے کھڑی کروا سکتا ہے تو یہ ان کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ شوقین حضرات ہمارے پاس ڈیرے پر آ جائیں آگے چلتے ہیں آپ کو چوتھے نمبر کی بریڈ چیک کروا دیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں فرس ٹائمر آج گائیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں یہ گائی پیدا کرتی ہے جناب پانا فیس بچے کیونکہ جو کوالٹیز ماں میں ہوتی ہیں وہ ہی بچوں میں جاتی ہیں چاہے وہ بچڑا ہو یا بچڑی ہو چودہ لیٹر دودھ ہے اس کے پاس دو دانت کا جانور اور نیچے براہمن کراس بچڑا ہے تین لاکھ پنتالیس ہزار پے اس کی ریمانڈ ہے اور وہ جو پچھلی براہمن گائیاں آپ کو دکھائی گئی ہیں ان کو مالکوں نے چھتیس چھتیس ہزار پے کے ٹیکے رکھوائے ہوئے ہیں یعنی انسیمنیٹ کروایا گیا براہمن بڑیٹ سے تو یہ چیز مجھے انہوں نے بتائی تھی میرے ذہر میں اچانک آئی ہے اس بچڑے کی بات کو سن کر تو آج ماشاءاللہ ویڈیو بڑی شوکیہ سی ہے اور بڑے ٹاپ کوالٹی کے جانور اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ اس قسم کے جانور روٹین میں آپ کی ویڈیو پر نہیں لگتے ہوں گے برحال ہر کسی کا اپنا شوک ہے ہر کسی کو اپنی چیز پیاری لگتی ہے آگے چلتے ہیں ویڈیو کی آخری گائے آپ کو چیک کروا دیں تاکہ آپ دوستوں کو ایک اور چیز دیکھنے کو مل جائے سیکنڈ ٹائمر دوسرے سوئے کے اندر سولہ سے ستنہ لیٹر دودھ اس کا یہ بنا کر دیں گے پکا اس گائے کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ یہ سولہ سے ستنہ لیٹر دودھ دو ٹائم کا یہ آپ کو اس کی چوائی کر کے دیں گے آپ موقع پر چلے جائیں ایک دن دو دن تین دن یعنی ان کو یقین ہے کہ اس وقت یہ گائے اتنا دودھ کر رہی ہے اس لیے وہ اتنی بات کرنے ہیں کہ بھائی موقع پر آ جائیں اتنا دودھ آپ کو پرڈیوس گائے کر کے دیں گی ہم چوائیاں کر کے دیں گے دیمانڈ اس کی ہے دی پان ساٹھ ویڈیو تھوڑی سی ڈل بنی ہوئی ہے یعنی اس لیول کی ویڈیو نہیں ہے جس لیول کی گائے ہے زہری بات ہے یہ کوئی پروفیشنل فوٹوگرافر نہیں ہے نہ ان کے پاس وہ اس لیول کے کیمرے ہوتے ہیں جس طرح آئی فون وغیرہ سے لیزلٹ بہترین آتے ہیں اور پھر سورج کی روشنی کا بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے یعنی سو چیزیں دیکھتے ہیں ویڈیو کو بناتے ہوئے تو سولہ سے ستنہ لیٹر پانچ ساٹھ اس کی دیمانڈ ہے بہترین طریقہ ہے آپ ویڈیو کال پر چیک کریں کہاں نہیں ختم سارے مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے ہر چیز آپ کے سامنے کلیر آ جائے گی آپ جانور کو چیک کریں اس کو تھند سے دے کر دانتوں تک آپ اس کی تسلیق کر لیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے ہماری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمان کیجئے گا بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بنا کر آتے ہیں اور اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو پھر مزا نہیں آئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات